اسلام علیکم میں زمین احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فور یو عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فور یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ ہی دیئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں شکریہ الحمدللہ نحمده و نشتئینه و نشتغفره و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یاده اللہ فلا مذلللہ و من یزلللہ فلا هاديلہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ و احدہ لا شریک لا و اشہد ان محمد العبدو و رسولو اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدا و كل بدات زلالة و كل زلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوکو انفسکم وا اہلیکم نارا واقودها الناس والحجارا علیہ ملائکت غلاز شداد لا یاسون اللہ ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون و قال اللہ تعالی فی کلامی المجید والفرقان الحبید ان اللہ يحب المتقین و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذکر اللہ ففازت اینها حتی یسیب الارض من دموئی لم یعذب یوم القیام تمام تعریفیں حمد و سنا عظمت و قبریائی بڑائی بزرگی برتری اللہ رب العالمین کے لئے لائق اور زیبہ ہے اسی کے لئے سزاوار ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے سب کچھ اس کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت اور مسیح کے مطابق ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا محترم حضرات قرآن کریم کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ نے سنے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ یحب المتقیل کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے آپ محبت کے تعلق سے کافی دنوں سے سن رہے ہیں تو تقوی اسلام کا اندر مین چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اس کی خوشنوں دی کہ اللہ بہت بڑا کمال ان لوگوں کے بارے میں کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا و خوشنودی کا دنیا میں ہی اعلان کر دیا کہ میں متقی لوگوں سے محبت کرتا ہوں بہت بڑی بات ہے اب ہمیں متقی بننا ہے اللہ کی رضا و خوشنودی کی حاصل کرنے کے مستحق بننا ہے کہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ راسل عمری التقوی سارے معاملات کا جو سر ہے وہ تقوی ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کو حیثیت حاصل ہے ایسے ہی اسلام میں تقوی کو حیثیت حاصل ہے انسان کی ایک ٹانگ سے اگر معذور ہو جائے ایک ہاتھ سے معذور ہو جائے آنکھ سے معذور ہو جائے کان سے ہو جائے ناکھ سے ہو جائے ٹانگ سے ہو جائے تب بھی جندگی گجار لے گا لیکن انسان کے جسم سے سرالک کر دیا جائے سب کچھ دھانچا کھتم ایسے ہی اسلام کے اندر اگر انسان کے پاس تقوی ہے تو ساری اس کی عبادات قابل قبول ہے دنیا میں بھی عزت آخرت میں بھی جنت ہے اگر تقوی نہیں ہے تو پھر اس کے سارے معاملات خراب ہونے کا اندیشہ ہے تقوی کہتا ہے اب یہ سمجھنا ہمیں تقوی کسے کہتے ہیں آپ سمجھتے چلئے کہ انشاءاللہ میں ہر بات کو بتا دوں کہ تقوی کسے کہتے ہیں تقوی کے لفظی معنی ہے بچنے کے اور اسطلاع میں خشیتِ الٰہی اور خوفِ خدا کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی معصیت نافرمانی اور گناہوں کے کاموں سے اس نیت اور خوف اور ڈر سے بچا جائے اگر ہم نے یہ گناہوں کا کام کیا تو دنیا میں بھی اللہ کا کہرم پہ پڑ سکتا ہے اور آخرت میں بھی ان گناہوں کا کام پہ بڑے دردناک عذابات ہیں اس نیت سے ان سے بچنا ہے اور پھر تقوی اب ہمیں کیسے حاصل کرنا ہے دنیا کے اندر برائیوں کے جال بچھے ہوا ہیں عمر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ و تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں عبی بن قاب وہ بھی بڑے زی علم آدمی ہیں حضرت عمر بھی بڑے سوجھوچ کے مالک اقل مند سمجھدار جن کے مشورے سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی وہ عبی بن قاب سے پوچھ رہے ہیں پہلی بات تو یہاں کہ علمی مذاکرے میں اگر ایک عالم دوسرے عالم سے کسی مسئلے کے بارے میں معلومات کرے علمی مذاکرہ کرے تو اس میں اس کی کوئی کم تری نہیں ہے بے عزتی نہیں ہے بہت سے لوگ انپر لوگ کہہ دیتے ہیں فلانت فلانت کچھ کھ بات آتا ہے ایسا نہیں بلکہ شان عزت اس لیے کوئی نئی بات ہمیں معلوم ہو جائے یا ہم سے اس کو فائدہ ہو جائے اس کو علمی مذاکرہ کہتے ہیں تو حضرت عمر بھی کم نہیں دے لیکن پھر بھی عبیر نے کام رضی اللہ تعالیٰ نو سے سوال کیا تقوی کسے کہتے ہیں فرمایا امیر المومنین کبھی آپ کا کھاردار جھاڑی دار کانٹے والے راستے سے گزر ہوا ہے کہ نہیں فرمایا کہاں گزر ہوا ہے فرمایا کہاں راستہ بھی تنگو دائیں بھی کٹے ہوں بائیں بھی کٹے ہوں پھر اس راستے سے کیسے نکلو گے کیسے گزرو گے فرمایا اپنے دامن کو سمیٹے ہوئے اپنے جسم کو سکیڑتے ہوئے کانٹوں سے بچ بچ کر نکلوں گا ضرور برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گا اگر ادھر ادھر ہو جاؤں گا تو میرے دامن میں کانٹے اُلج جائیں گے میرے جسم کو کانٹے تکلیف پہنچا دیں گے ایک ایک قدم کو سوچ کر رکھوں گا کانٹوں سے بچا بچا کر رکھوں گا وہ بھئی امن کام نے فرمایا کہ بھئی اسی کا نام تقویٰ ہے اگر آپ دنیا کے اندر جاؤ گے کسی راستے سے نکلو گے کہیں نیوزک کی آواز آ رہی ہوگی کہیں کسی کی بہو بیٹی بے پردہ جا رہی ہوگی کہیں گپے شپے کی شیطانی مجلسیں لگ رہی ہوں گی ان سارے کاتے دار گناہوں سے آپ کو بچ کر چلنا ہے اس کا نام ہے تقویٰ ہر گناہ سے بچنا ہے اور پھر تقویٰ حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کون سی چیز ہے جو قرآن میں بیان کی ہے احادیث میں بیان کی ہے سچ چاہیے سچ سے تقویٰ حاصل چاہے شریعت کا مسئلہ ہو اور چاہے دنیا کا مسئلہ ہو سچ کو اپنانا ہے تب تقویٰ مل سکتا ہے اے شخص اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے ہیں فرمایا سوال کیا یا رسول اللہ کیا مومن آدمی بزدل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں مومن آدمی بزدل ہو سکتا ہے در پوک ہو سکتا ہے دوسرا سوال کیا اے اللہ کا رسول کیا مومن آدمی بخیل بھی ہو سکتا ہے کنجوس بھی ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مومن آمدنی بخیل بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی کنجوس ہی بھی دکھا سکتا ہے تیسرا سوال کیا کیا مومن آدمی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا نہیں نہیں لا لا نہیں نہیں کبھی مومن آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا تو ایمان کے لئے تقوے کے لئے ولیوں کے لئے قرآن میں نبیوں کے ساتھ صدیعی کا لذب فرمایا ہے سب کے ساتھ سچا ایک لذب فرمایا ہے علیہم یا اللہ علیہون علیہم ولہم یعزنون الذین آمنون وکانون یتکون ولیوں کے ساتھ بھی تقوی ہے انبیاء کے ساتھ بھی تقوی ہے مومنوں کے ساتھ بھی تقوی ہے یہ سارے سچائی کے اصاب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا تو تقوی کے لئے سب سے پہلی چیز کیا ہے سچائی اور جھوٹ سے پرہج ہے جھوٹ آدمی کبھی نہ متقی ہو سکتا ہے نہ مومن ہو سکتا ہے نہ ولی ہو سکتا ہے تو جھوٹ اگر آپ کو متقی بننا ہے تو سب سے پہ ولی بننا ہے اور مومن بننا ہے تو جھوٹ سے پرہج کرنا پڑے گا مجھ کو بھی آپ کو اب تقوی پر اللہ تعالیٰ یہ ہے یہ تو تقوی کی بات ہو رہی ہے کہ تقوی ہمیں اسے اسے حاصل کرنا ہے جن لوگوں نے تقوی حاصل کر لیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان سے اپنی رضا مندی کا قرآن میں لعن کر دیا حدیث کا اندر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت کے اعلان کر دیا عبداللہ نومر رضی اللہ تعالیٰ نوم کہتے ہیں میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا ہوا تھا آپ نے مجھے ایک قصہ سنایا بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا اپنے دور کا بہت بڑا عیاش تھا بدماش تھا سماج کی کوئی ایسی برائی نہیں جو اس نے نہ کی ہو یعنی سماج کی ساری برائیاں اس نے کر رکھے تھی بڑا بدمائی آج تھا کوئی برائی اس نے نہیں چھوڑی تھی خواہش نف اس نے اپنی پوری نہ کی ہو ایک دفعہ اس کا سماج میں بھی برائی کے نام سے تذکرہ تھا ایک دفعہ اس نے ایک عورت کو سار دینار دے کر برائی کے لیے احمدہ کر لیا تیار کر لیا سار دینار اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی آج کے زمانے میں لگاوت پانچھلاک اٹھے بنیں گے اور موریقین نے یہاں تکلکہ ہے تفاظیر میں وہ ہر رات ایسے ہی لاتا تھا نہیں نہیں عورتوں کو لڑکیوں کو لاتا تھا رات اپنی عیاشی برماشی میں گزارتا تھا کتنا بڑا بنمان عیاش تھا کہ ایک رات کے پانچ پانچ چھے چھلاک رہ پورا مہینہ اسی گزارتا تھا کروڑوں خرچ کرتا تھا ایک دفعہ اس نے ایک عورت کو سار دینار دیئے وعدہ تے ہو گیا رات کی تنائی میں جب وہ عورت اس کے پاس آتی ہے تو رونا شروع کر دیئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں زبان لڑکھڑا دن لگتی ہے بیت کی طرح تھرانے لگتی ہے کپ کپ آ جاتی ہے تو اس کا نام کفل تا کفل اس سے پوچھتا ہے میں نے تجھ سے سودا کیا ہے میں تجھے کوئی دھوکے سے نہیں لایا کوئی فرہیب سے نہیں لایا ساٹھ ساٹھ دینار میں میں نے تجھ سے سودا کیا ہے اس نے کہا کہ ہاں لیکن میری بے سبری بے استقلالی مجھے اپنے فقر و فاقہ پر سبر نہ ہو سکا اپنی غریبی پر مجھ سے سبر نہ ہو سکا آج میں اپنی عزت و عبرو پر دھپا لگانے کے لیے اس غریبی میں تیار ہو گئی ہوں ہائے میں اپنی سیلیاں کو کیا ہوں دکھاؤں گی سماج میں کیا ہوں دکھاؤں گی لوگ جنہیں گے میں نے کبھی اپنی عزت پر دھپا نہ لگایا اپنے خاندان والوں کو کبھی بدنام نہ کیا اللہ کے عزاب دنیا میں بھی میرے لیے زلتیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے کہر و عزاب ہیں اللہ تعالیٰ کے عزاب میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں اپنی لڑکھ راتی ہوئی زبان میں کہتی ہے اے قفل خدا کے واسطے اپنی جان پر اور میری جان پر رحم کر اس برائی سے باز آ جا اس بدکاری برائی کو نہ کر ورنہ یہ چند چند گھڑی کا یہ چند منٹ کا یہ لطف یہ مزا ہمیں زلیل اور رسوہ کرائے گا آخرت کی ناراضی کا مستحق بنائے گا اللہ تعالیٰ کے کہر و عزاب ہماری طاق میں ہمارے لیے تیار ہیں خدا کے واسطے اس برائی سے باز آ جا اس کو سمجھایا قفل جو تن جندگی بھار اس کی برائیوں میں گزری تھی جب دل سے کوئی بات نکلتی ہے آدمی دل کی گہرائی سے کسی سے کوئی بات کہتا ہے تو فارن اس عورت کی بات اس قفل کے دل پر اثر کر دیتی ہے اور وہ بھی رونا شروع کر دیتا کہتا ہے اللہ کے بندی تو ایک برائی نہ کرنے پر بھی اللہ کی اتنی خشیت الہی تیرے اندر ہے خوف خدا تیرے اندر ہے تو اتنا ٹر رہی ہے رو رہی ہے کوئی یہاں مجھے تجھے دیکھ بھی نہیں رہا لیکن صرف اللہ کا ڈر ہے کفل رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے میری زندگی ساری برائیوں میں گزری میری ساری سیاہ کار میرے نامہ عبال ہو گئے دنیا لوگ بھی مجھے تانہ دیتے ہیں آخرت میں اللہ رب العالمین کو میں کیا مو دکھاؤں گا اللہ تعالی کے تہر عذاب عذاب جہنم عذاب قبر میدان میں شرکی گولنا کیا میری تیاری میں ہوں گی میرے لئے تیار ہوں گی اللہ کے یہاں میں کیا مو دکھاؤں گا اللہ کے عذابوں سے میں کیسے پت سکوں گا کفل بھی رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اوہ پاک دامن عورت باعثمت عورت اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرنے والی عورت گوار ہے جو ساٹھ دیناروں کو میں نے تجھ سے برائی کے لئے سودا کیا تھا میں نے تیرے لئے ویسے ہی وہ معاف کیے اور گوار ہے میں اس برائی سے صرف تیری ہی برائی سے باز نہیں آج سے ہی میں توبہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی غلط کام نہیں کروں گا کبھی بھی برائی نہیں کروں گا زناکاری نہیں کروں گا تو اسی کا نام تقوی تقوی آ جاتا ہے پفل کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے اللہ کے عذابوں کٹ در اس کے دیکھ خصیت الہی اس کے اندر آ جاتی ہے اور روتا رہتا ہے اور اپنی باعزہ ساتھ جناروں کو لے کے چلی گئی کفل تلائی میں پھر بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں اللہ علیہ و الزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر توبہ استفار کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ علیہ و الآلمین اے میرے روٹھے ہوئے خدا مالک زلجلال والاکرام تم معاف کرنے والا ہے الہی میں آج سے توبہ کرتا ہوں استفار کرتا ہوں آج کے بعد میں کبھی بھی اس گناہ کو کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا اللہ مجھے معاف فرما دے مجھے افو دامن میں لے لے مجھے درگزر فرما دے توبہ توگر کر کے صبح آخر صبح ہو جاتی ہے صبح کو فورم تھوڑی دیر ایسی توبہ کی ایسی خصیت الہی ڈر اس کے دل کر اندر آیا تو اس کے دل پر اثر کر جاتا ہے اور کفل کا انتقال ہو جاتا ہے پہلے زمانے میں لوگ خدا کے در سے مرتے تھے اور آج چکنائیاں کھا کر کر اٹھی کے پڑھ رہی ہیں انتقال ہو جاتا ہے کفل کا محلہ میں علاقے میں شور مجھ جاتا ہے لوگ آپس میں تجگیرہ کرتے ہیں جیسے کسی کا انتقال چھے میں گوئیاں ہوگے وہ تو ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا کفل کے بارے نبی لوگوں نے تجگیرہ دیا کوئی کچھ کے راہے کوئی کچھ کے راہے لوگ تازیت کے لئے ادھر ادھر سے اس کے گھر آئے تو دیکھا ان اللہ قدراتی طور پر کفل کے دروازے پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ میں نے کفل کو ماف کر دیا میں نے کفل کی پخشش کر دی سارے لوگ جو تھوڑی دیر پہلے اپنی زبان کو اس کی دیبت میں استعمال کر رہتے ہیں حیران کر جاتے ہیں شجدہ رہ جاتے ہیں کہ اتنا بڑا گنے گار کہ کتلے کفل اللہ تعالیٰ کہ اس ہم موجودہ اس کے لئے ایٹومیٹس اس کے دروازے پر لکھ گیا کہ میں نے کفل کو ماف کر دیا تو تقوی جب آ جاتا ہے زندگی بھر اس سارے برائیوں کو ختم کر دیتا ہے اس کا نام ہے تقوی ایسے نہیں کہ آج بکرہ آپ کو متقیبی کہے حرام بھی کھاتا رہے حرام بھی کرتا رہے حرام بھی سنتا رہے دوسرے کام نہیں ہر کام سے جب تقوی آ جاتا ہے تو پھر بھی کوئی برائی نہیں کرتا دنیا رہے بھی بخاری شریف کے حدیث ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں فرماکہ ایک شخص اپنے اولاد کو نصیحت کا بصیت کرتا ہے کہ لوگوں میں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں کی میری زندگی برائیوں میں میں اڑا دینا میری ہٹیوں کو سمندر میں بہا دینا اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کی وسیعت کے مطابق ایسا ہی کیا اس کو جلا دیا اس کی راک کو ہوا میں اڑا دیا اور اس کی ہٹیوں کو پانی میں بہا دیا جب اس کے بیٹوں نے اس کی وسیعت کے مطابق سب کچھ کر دیا اللہ رب العالمین نے پان دریا کو حکم دیا کہ تیرا اندر جتنی بھی اس کی ہٹی ہیں سب کلا دریا نے ہٹیا دے دی زمین کو حکم دیا تیرا اندر اس کی جلی ہوئی جو بھی راک ہے اس کو بھی لا اس کو بھی رکھ دیا اللہ تعالی نے کن حکم دیا کہ زندہ ہو جا فوراں وہ زندہ ہو گیا رب کے سامنے کھڑا ہوا اللہ رب العالمین نے پوچھا تجھے ایسا کرنے پر کس چیز نے آمدہ کیا گھورا گیا لڑ کھڑا گیا فرمایا اللہ رب العالمین تیرے خوف نے تیرے حضابوں کے ڈر نے اللہ رب العالمین نے فرمایا اب بھی تو میں نے تجھے زندہ کر لیا ہے تو اس کا عقیدہ تھا یقیدہ تھا اس کا پہلی بات تو یہ کہ کہ میں جل جاؤں گا بہ جاؤں گا انہوں میں اللہ کے سامنے ایسا نہیں ہوگا فرمایا کہ تجھے اصلی خوف خدا کہ تجھے ایسا کرنے پر کس چیز نے آمدہ کیا اس نے کہا کہ اللہ العالمین تیرے خوف نے کیا تھا تیرے ڈر نہیں کیا تھا تیرے عذابوں کے ڈر نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تیرے دنیا کے اندر میرے اتنا بھی خوف در آ گیا تو جان میں نے تجھے معاف کر دیا میں نے تجھے بخش دیا یہ ہے خوف خدا کی بارگر اب یہ نہیں کہ ہم نے ایسی وسیعت کر رہے پہلی بات تو جلانا حرام ہے اس آدمی کو پتہ نہیں تھا کہ جلانا حرام ہے دوسرا بات اس آدمی کہ یہ اقیدہ نہیں تھا کچھ باتوں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے جلانا بھی حرام ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کا سب کچھ علم ہمارے پاس آ گیا اب یہ اسی وسیعت دلتی تو فرمایا یہ ساری برکت سے کس پہ ہوتی ہے تقوی پہ ہوتی ہے خوف خدا پہ ہوتی ہے اللہ کا نبی صلی اللہ سلام نے فرما من ذکر اللہ ففاظت اینا جس شخص نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا اللہ کا ذکر و اذکار کیا احساس ذکر کیا اس کی آنکھوں سے آنسو بے پڑے اس کے رخشار پہ آئے گالوں پہ اللہ تعالی رہت اس کے رخشار پہ جہنم کو حرام کر دیا حتی یسیب الارضا اتنے آنسو آئے کہ زمین پر ٹپک پڑے تو اللہ تعالی اس کے لئے جہنم کو رام کر دیتا ہے اور فرما اللہ نے فہل فرما دیا کہ میں اس کو آخرت میں قیامت کے دن کوئی بھی اس پر عذاب نہیں ڈالوں گا قبر میں بھی آمن سے رہے گا لَا حَوْفٌ عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ حَشر میں بھی آمن سے رہے گا ہر معاملات میں اس کے لئے آمن آمن کوئی پریشنی نہیں روح نکلتے ہیں اور جب لوگوں کا حساب و کتاب بھی ہو جائے گا حساب و کتاب ہونے کے بعد جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمائے گا اعلان کرے گا فرشتوں کو اخرج من النار من زکر نی من خوا بن فی مقاب میرے اس بندے کو جہنم سے نکال لو جس نے میرا کبھی ذکر کیا تھا اور میرا خوف اپنے دل میں لا کر اس نے اپنی آنکھوں سے آسو پائے دی اتنا بڑا درجہ ہے خوف خدا کا صحابہ اکرام بڑے خوف کھاتے تھے بڑے کرتے تھے اور ہر برائی سے استناف کرتے تھے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایوہ الذین آمنون کو انفسكم و اہلی کم نارا اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کسی اور کو مخاطب نہیں کافر نہیں کا کام لوگ نہیں کہا یا ایوہ الذین آمنون اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آب زیب چالو پہلے اپنے آپ کے فکر کرو پھر اس کے بعد تمہارے خان تمہارے گھر والوں کے خان ڈال کے اور دیگر لوگوں کی ذمہ داری ہے جیسا کہ دعوت تو تبلیغ عمر بالمعروف نے انمکر کی احبیس ماتا ہے صرف انسان اپنی نمازیں پڑھتا رہے اپنی چھوات فجر میں حاضر ہوتا سردی میں اور گرمی میں اور بیوی گھر میں نماز نہیں پڑھ رہی ہے بچے گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے دس سال کے بعد تو ان کے اس لئے لیو انفس اکم و اہلی کم صرف اپنے سے ہی ادا کرنے سے نہیں دوسروں کی ذمہ داری کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر بانوں کو بھی بچاؤ جراسی کسی گھر میں کسی کو تکلیف ہو جائے انسان اس کے علاج معالی کے لئے کتنی بھاگ دوڑ کرے گا کوشش کرے گا اگر ہش پیلون میں جانے کی آنے کی اور اگر خدا نخاز پیسہ بھی نہیں ہوگا کرزہ بھی لے گا چاہے مجبوراً اسے کہیں سوٹ پہی لانا پڑے کتنی فکر کرے گا ذرا سی انسان کے جسم میں کوئی تکلیف ہو جائے اپنی بیوی بچوں کے علاج معالج کے لئے اور بڑے بڑے عجابوں کے لئے جو تیار ہو رہا نماز نہ پڑھ کے اس کی کوئی فکر ہی نہیں وہاں کوئی دنیا میں ہم یہ ہمدردی خیر خواہیاں کر لیں گے کہ ہر طرح سے اپنے گھر والوں کو دکھ سے تکلیف سے پرہ شانیوں سے بچا لیں گے آخرت کے بچانے کی فکر کرو آخرت آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا دنیا میں جو جس کے خوب کام آتے رہو لیکن آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا حتی کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا بیوی شوہر سے بھاگے گی اپنی اپنی پڑی ہوگی اولاد باپ سے حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک مرد اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور کہے گا خدا کے واسطے مجھے ایک نیکی دے دیکھ پہلے اپنے انعامات کو یاد دلائے گا کہے گا دیکھ میں نے تجھے دنیا کے اندر کس طرح سے کھلا یا پلا یا تا کس بات کی میں کمی نہیں آنے دی کبھی تیری میں کوئی شکایت تو نہیں آنے دی نہ کرنے دی میں نے تیر لیے ساری آسود گیاں رکھی چاہے میں کہیں سے بھی محنت کر کے لیا کچھ بھی کیا میں لیکن تیری میں نے کبھی شکایت نہیں آنے دی لیکن آج مجھے ایک نیکی کی ضرور پڑھ دی اور ایک نیکی سے میرا بیڑا پار ہو جائے گا وہ کہے کہ نہیں نہیں مجھے بھی اس کی ضرور ہے کہ ایک نیکی کو پر میں بھی رکھ جاؤں منع کر دے گی صاحب انکار کر دے گی کہ نہیں میں تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتی تو دنیا میں ہم اپنے سامنے کرنے والا بھی دوسرے کو دے دیں گے اس کی دکھ تک لے آخر میں کچھ نہ کر سکیں گے فرما اپنے آگ کو بھی بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ او انفوس کم و اہلی کم نارا و قود ان ناس وال حجارا او لو جہنم کا ایدھن لکڑیوں کا نہیں ہلکا فلکا نہیں کس کا انسانوں کا اور پتھروں کا ہے جب پتھر آپ میں ٹکراتے آگ نکلتی ہیں وہ آگ سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے یہ لکڑی والی آگ سے بھی اس لفظ میں گور کرو انسان جب ڈالا جائے گا دور زیادہ بھڑکے گی پتھر ڈالا جائے میں دور زیادہ بھڑکے گی سننے والے صحابہ اکرام اپنے دل میں خیال کیا سوچا ارے اس میں کافروں کا لفظ نہیں عام لوگوں کا لفظ نہیں ایمان والوں کا لفظ ہے اور ایمان والے تو ہم ہی ہیں اسی وقت سب کی ہچکیاں نکل گئی رونا شروع کر دیا تارے مار مار کر رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرما اے لوگوں وہ جہنم کی آگیس یہ اس کو ایک ہزار پرست جلا گیا تو وہ سرپ ہو گئی لال ہو گئی پھر ایک ہزار پرست جلا گیا تو سفید ہو گئی پھر ایک ہزار پرست اور دھونک گیا تو وہ سیاہ ہو گئی اب وہ سیاہ ہے کالی بھجنگ ہے اس کے شولے کبھی تھمتے نہیں اس کے شولے کبھی بھرک کبھی رکھتے نہیں آگ آپ کو کھائے جا رہی ہے دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آگ نے اللہ سے شکایت رشنہ پریشان ہوں فرمایت دو سانس لے لیا کر ایک بہار پھینک کر جا اندر لے لیا کر جب بہار پھینک ہے سخت گرمی پڑتی ہے دنیا کا اندر اور جب سانس لیتی ہے تو دنیا کا اندر سخت سرد ہوجاتی ہے ہم کہتے ہیں بڑی پڑھ رہی ہے بڑی گرمی پڑ رہی ہے کبھی یہ بھی سوچا کر یہ جہنم کی وجہ سے ہو رہا ہے فرما آ اور ایک روایت اندر فرما ستر حصے ستر حصے میں سے ایک حصہ دنیا میں لائے گیا انہتر حصے وہی رہ گئی ایک حصہ جب دنیا میں آیا اس کو بھی سمندر بجھایا بجھا کر تب یہ دنیا بھی جو آگ ہے یہ اس کے انسان کے لئے جب فائدہ کے لئے دیئے کھانا وانا بنانا کے لئے جہنم کی آگ کے مقابلے میں انہتر حصے کم اور وہ ایک حصہ بھی دو دفعہ سمندر میں بجھا یا تھا تب جا کے نہیں یہ دنیا اگر ایک حصہ ہی دنیا میں لا دیتے تو ساری دنیا اس کی تپیشے گھر میں سے ختم ہو جاتے فرمائے لوگو وہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے اس کے شولے کبھی تھمتے نہیں رکتے نہیں سہب آئے کرام سن رہے رونے لگے ہچکیاں بن گئی سمجھ میں کندر کو راہ مچ گیا جبریل اللہ تعالیٰ کے آواز رونے کی پہنچ گئی جبریل فورا نام یا رسول اللہ آپ نے کیا سنا دیا کیا بتا دیا فرمایا میں جہنم کے بارے میں بتا دیا یہ اللہ کے پندر رو رہے ہیں جبریل آئے اللہ کے نبی ایک حبشن و جوان سامنے بیٹے ہوئے رو رو رہتے فرمایا کہ لا الہ اللہ پڑو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس حزاب سے تم حفوظ کر دیے جاؤ گے معاف کر دیے جاؤ کیونکہ ساری شریعت کی عمل داری اسی کے اندر آگئی دوسرے نوجوان کے پاس گئے وہ چیخیں مار مار کر رو کر گر پڑے بیٹے بیٹے گر پڑے دل پہ ہاتھ رکھا کلے جاؤ چل رہا ہے تھم رہا ہے تھوڑے دیر کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی اور فرما اللہ نے اس کے لئے جنت کی بشارت دی اور اس کی معاف اعلان فرما دیا جبریل قرآن کریم کی آیت لکھا ہے صحابہ اکرام بولا یا رسول اللہ یہ مغفرت کا یہ خوشنام ہمارے لئے ہے یا شرف اسی کے لئے ہے فرما یہ اسی کے لئے جو اس کے در اور خور خشیت الہی میں جس کی روح پر وعد ہوئی ہے اور جو بھی اللہ تعالی کا خور در لیتے ہوئے اس دنیا سیتنا فرما سے اجتنا کرے گا اسی کے لئے یہ خوش خبر جائے تو اور بہت سارے واقعات ہیں زرارہ بن وفہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں قرآن کریم سورہ مدسر پڑھا رہے جب اس آیت کو پڑھا قیامت کے دن سور میں فوق مارا جائے گا ساری دنیا تلا ہو جائے گی یہ پہاڑ روئی کی طرح سے اڑے گے یہ آسمان دھڑام دھڑام زمین پر گرے گا جب یہ منظر ان کے دماغ میں آیا فورا مسلح پر دھڑام تین سی گرے اور روح پرواز کر گئی بعد آمی تھوڑی دیر پہلے دوڑے دوڑے نماز پڑھانے چلیے آئے تھے تو دیکھا تس منت کے بعد ہی ان کے مسجد سے جنازہ جا رہا ہے آج ہم قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہمارے دل پر کوئی ہم آجتے ہیں مزاقوں میں کہتے ہیں صحابہ اکرام قرآن پڑھتے تھے روح تھے اللہ کے گھم سے دل دہل سورہ اللہ عمرائیل کی جب آئیت پڑھی بار بار تین دفعہ پڑھی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے تین دفعہ جب آئیت کریمہ پڑھی مسجد کے کونے میں سے دے بھی آواز آئی امام صاحب بس کرو بس کرو کیا کرو گے اب تین جن مر چکے ہیں انسان مر جاتے تھے جن مر جاتے تھے آج ہمارے دلوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا کیوں کہ آج ہمیں خدا کا خوف نہیں در نہیں تو وقت ہو گیا ہے آخر میں دعا بتاتا ہوں آپ کو جو بڑی جامع دعا ہے اور آج میں نے صبح بھی جن لوگوں کا میرے موبائل نمبر میں بڑ سب بھی کری تھی انشاءاللہ دنیا آخرت اس کی بن گئی سمر گئی اور چار رفزیں ساری دنیا اس میں اللہ کا نبی نے سمو دی اے اللہ میں تجھ ہدایت کا سوال کرتا ہوں ہدایت پہ ہے انسان سب کچھ ہے سرات مستقیم پہ یعنی میری نماز میری روجہ حج زکاة سب کچھ ہدایت کا مطلب قرآن سنت کے مطابق ہو اللہ کی بارگاہ میں وہی عبادت قبول ہوگی جو سنت کے مطابق ہو کتاب سنت کے مطابق ہوگی یہ ہدایت اگر آپ کی زندگی میں کفر و شرق ہے تو آپ کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے انسان نماز میں پڑھ رہا مزار وں پہ بھی جھکتا اور صرف روزی رسان مشکل کشاہ حاد طروا صرف اللہ ہے اللہ کلاو نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی پیر ہے نہ فقیر ہے کوئی اللہ ہمیں دوسری چیز تقوی میں جیزر تقوی کے بارے میں سوال کرتا ہوں والعفاظ تیسری چیز الہ العالمین میں تس پاک دامینی کے بارے میں بھی سوال کرتا ہوں الہ الانسان کے پاس مال ہے دولت ہے مکار سب کچھ ہے دنیا میں عزت نہیں ہے تو میرے بھائیو کچھ بھی نہیں عزت بناو اپنی افاف کا مطلب یہ ہے اپنی سماج میں عزت بناو اور عزت کس سے ملے گی ہدایت سے تقوی سے سچائی سے ان کاموں سے عزت ملے گی اور پھر اچھے کاموں سے جائز کام کرنے سے جائز عمل کرنے سے جائز بات کہنے سے ان کاموں سے عزت ملتی اور آخری چیز اللہ مجھے بے نیاز بنا دے یہ کاروباری اعتبار سے روز روز مکہ اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ بنا بعض دفعہ انسان کو مجبوری آ جاتی کاروبار اعتبار سے گھٹا پڑ جاتا ہے نقصان پڑ جاتا ہے کسی کے ساتھ سامنے سوال کرتا ہے تو اس کو کتنی غیرت آتی ہے خود انسان کو لیکن اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ بنا ایسا دے کہ جو میں اپنے حسود کی کے ساتھ زندگی گزار سکوں یعنی میری رسک روزی میں خیر و برکت آتا فرما میرا کام اچھا چلا مجھے کسی سبح شام اس کا عبیر رکھو اور اس نیت سے پڑھو کہ سچے دل سے عمل کرنا ہے یہ نہیں آدمی ناجائج میں کر رہا دعا بھی پڑھ رہا وہ دعا قبول نہیں سچے دل سے جب دعا مانگو گے اللہ تعالی خود ناجائج سے غلط سے آپ کو بچا دے گا اچھائی دے اور اس کے ساتھ جان روز پھر کفر کرتا تو اس دعا مانگ نہ غلط رہی سچے دل سے مانگو آپ کے علم میں جان اگر کوئی گلتی ہے تو اس کو چھوڑ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا الہ العالمین ہمیں سچا مومن بنا سچا متقی بنا سچا وليبنا الہ العالمین ہر برائس احماد افادت فرماؤ وآخر تعوان الحمد للہ رب اللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل ولي ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهد اللہ فلا مذل لا ومن يجلل فلا هادي لا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا واشهد ان محمد عبد ورسول اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الہدي حدي محمد صلى اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وکل مہدسة بدعا وکل بدعا زلالة وکل زلالة في النار ان اللہ وملائکتہ يسلون على النبی يا ایوہ الذین آمنوا صل عليه وسلم تسلیم محمد اللہ اللہم سلی محمد وعلا آل محمد كما سلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم ان کمید مجیل اللہم بارد على محمد وعلا آل محمد کما بارد على ابراہیم وعلا لابراہیم ان کمید مجیل عباد اللہ رحم کم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والعیسان وعیتائی ذیلقربہ وینہا عن البحشاء والمنکر والبذن لکم تذکرون وذکر اللہ يذکر وذکر لکم وذکر اللہ آل باز وکبر اللہ 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 حب عشاء وعیتائی اللہ عشاء وعنم رسول حیال السلام حیال فلان وعیتائی السلام وعیتائی السلام اللہ اللہ عطا اللہ وعیتائی وعیتائی اللہ 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 وعیتائی وعیتائی راہم راہمان راہم راہم مالک عم الدین اییاتا العفد ویییاتا نستہین اہدنا شراعت المستقین شراعت الذین حل عم طال قدر فادا والذی اخرج المرآ فجعله غمان احوان سنقرئك فلا تنسا إلا ما شاء اللہ سنقرئك انه يعلم الجعر وما يغضا ونيسرك لليسران فذکر ان لفعت ذکران سيذکر من يخشا ويتجنبها الاشقا الذي يسنى النار الكبران ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلا التزکا وذکر اسمع به فسلا فلتنسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لبن شعب الأولى شعب إبراهيم وموسى اللّه اندر سمع موسیقی 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 آمین 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 عطا آمین 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 un آمین موسیقی 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 ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ